اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے حضر مسکراتے خوش و خورم ہوں گے اور اللہ آپ کو ایسے ہی رکھے آج میں ایک بڑی زبردستی بڑی میٹھی میٹھی سی ڈیش بتا رہی ہوں آپ کو جو کہ اپنے لحاظ سے منفرد بھی ہے منفرد اس طرح کہ نہ تو اس میں ہم کسٹڈ ڈالیں گے نہ کون فلور لیکن ہمارا ٹرائفل تیار ہو جائے گا فروٹ ٹرائفل تو اس کے لئے ہم نے لے لیے ہیں جی پھل کچھ پھن ہے یہ گریپس ہیں ہمارے پاس انگور ہے بلیک خجوریں لے لیے ہم نے خوبانیا اور آڑو ہیں ان کو اچھے طریقے دھولیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اور کچھ ڈالنا چاہتے ہیں بنینا آئپل جو بھی فروٹ ہے تو وہ اب ڈال سکتے ہیں اس میں تو ہم نے یہاں پہ بادام تھوڑے سے لے لیے ہیں اس کو جو ہے موٹا موٹا سا کٹ لیا ہے اکھروٹ ہے اس کو کٹ لیا ہے تھوڑا سا ناریل ہے کش کر لیا ہے اور مینگو کا جو ہے وہ ہم نے چینی اور دودھ تھوڑا سا ملاکس کا پیسٹ بنا لیا ہے تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم فروٹس جو ہیں وہ اس کو انگوروں کو جو ہے توڑ لیتے ہیں ایک ایک دانہ توڑ لیں گے خجوروں کو گھٹلی نکال کے یہ سارے فروٹ دھولے ہوئے ہیں خجوروں کو گھٹلی نکالنے کے بعد اس کو بھی بارک بارک کٹیں گے اکھو بانیاں بھی بارک بارک کٹ لیں گے اور آڑو بھی بارک بارک کٹ لیں گے تو چلیے جب تک ہم یہ کٹتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی تمام فروٹ ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور ایک بات اور آپ کو کہنی تھی کہ فروٹ جو ہیں وہ اچھی طرح پکے ہوئے لیں میٹھے میٹھے سے پھل لیں اس کو چیک کر لیں اور ایکوال کٹنگ کریں جیسی ایک پھل کی کٹنگ ہو وہ اسی طرح دوسرے پھل کی کٹنگ ہونی چاہیے ورنہ زائکوں میں فرق آ جاتا ہے ہم نے خجوروں کو بھی ایک ہی سائز میں کٹا ہے اور آڑو بھی اور خوبانیا بھی اور انگور جو ہیں وہ ہم نے اس طرح دانا دانا کر لیا ان کو اور ان کے تین کے دیکھ لیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی دنڈیاں نہ لگی رہی ہیں تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ سارے فروٹ جو ہیں وہ ہم اس میں ملا دیں گے مینگو کے جو ہم نے مینگو کا جو جوز تیار کیا ہے تھوڑا سا دودھ اور تھوڑا سا چینی ملا کر اس میں ہم یہ سارے فروٹس ڈال دیں گے بہت مزیدار انیک قسم کا آپ کا ٹرائفل تیار ہو جائے گا چھٹ پٹس ہے یہ جلدی جلدی سے اس کے علاوہ ہم تھوڑے سے اس میں ڈالیں گے اکھروٹ کچھ گارنشن کے لیے رکھیں گے اکھروٹ ڈال دی ہیں تھوڑے سے ڈال رہے ہیں بادام باقی بادام ہم گارنش کے لیے رکھیں گے اور تھوڑا سا ہم ڈال رہے ہیں نارگل ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ چاہیں کوئی بھی اپنی مرضی کے فروٹس بھی لے سکتی ہیں یہ دیکھیں کتا مزے کا لگ رہا ہے اچھی طرح مکس کر لیں اپنی مرضی کے فروٹس ڈال لی جیے جو آپ کو پسند ہیں اور چاہیں تو کریم بھی شامل کرنے اس میں میں کریم شامل نہیں کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ پھر ہیوی ہو جائے گا جو لوگ کانشیس ہوتے ہیں اپنی سلمنگ کے بارے میں تو وہ جو ہے تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا ڈائیٹ جو کرتے ہیں جو ڈائیٹنگ کرتے ہیں لوگ جو جن کو اپنے ویٹ کا خیال رہتا ہے ان کے لئے تھوڑا سا مسئلہ ہے لیکن جو نہیں کرتے تو وہ ڈال سکتے ہیں تو ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم اس کی گانشنگ کر دیتے ہیں بھٹا آم اور اکھروٹ یہ ہم ڈال رہے ہیں اس پر بھٹا مزے کا لگ رہا ہے میرا تو دل کر رہا ہے کھانے کا لیکن ابھی ہم اس کو رکھیں گے کچھ دیر کیلئے فریج میں سیٹ ہونے ٹھیک ہے جی یہ آپ کا مزیدار سا فروٹ ٹائفل تیار ہے جس میں نہ آپ نے کوکنگ کی ہے اور نہ ہی آپ اس میں کون فلور یا کسٹڈ پاوڈر استعمال کیا ہے جلدی سے آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے مجھے پتا ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور دوستوں سے بھی شیئر کیجئے گا اور کمنٹس کر کے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی اور یقینن چینل سبسکرائب کر چکے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی